ہمارے ساتھ ہمارے ینگسٹر ہماد علی گیسٹ ہے ہمارے اس ویڈیو پر اور ہم ورل کپ کی جو گیمہ گیمی ہیں بہت عروض پر چل رہا ہے اس وقت ورل کپ اب تک پوزیشن سامنے نظر آ گئی ہیں دو ٹیمیں تو آ چکی ہیں آج کا امپورڈنٹ میچ تھا جو کہ انڈیا نے بڑے آرام سے میچ جیتا ہے ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ نیجلینڈ یہ میچ جی سکتا تھا لیکن رویس شرما کی ایک اچھی کفتانی وہ این ٹائم پر ان کو پتا ہے کس ٹائم پر وہ بالنگ اپنے بالر کو کروا تھے ہیں فلپس نے گلہ شاٹ مارا اگر وہ اس ٹائم پر وہ شاٹ نہ مارتے گلگیپ کا آخری آور تھا تو میں بھی تین سو سکور ہو سکتا تھا لیکن اینی ہاؤ آج بالنگ بھی اس کیلیبر کی نہیں کی نیجلینڈ نے علیکہ ٹو سیونٹی فائف رن پھس سکتے تھے اگر وہ کچھ بہتر بالنگ کرتے تو کولی نے دوبارہ آؤٹسٹینڈنگ اننگ کھیلی ہے اور تھوڑ بہت اچھی اننگ کھیل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم وہی کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ اس ورنڈ کپ کو جو انڈیا جس طرح جیت بھی رہا ہے کیونکہ پرفارمنس ہیں ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ان کو سیور دیوی دیا جا رہا ہے اب مجھے یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب اتنا لمبر ٹورنمنٹ کراتے نہ یا تو ان کو ہی دے دیں ٹروفی تب پائرنگ بھی کہیں ایسی اور نظر ہو رہی ہے کہ کہیں انڈیا کی فیور کی جا رہی ہے کسی بھی طریقے تھے گراؤنڈز ان کے ہیں پورا محول ان کے لیے بنایا جا رہا ہے دوسری ٹیم ہے کیونکہ آج بھی کہیں نہ کہیں ایسا کچھ فیصلے ہوئے ہیں پائرنگ کے اندر تو لیٹس آگے دیکھتے ہیں کیا ہے ابھی تو ٹیمیں ہو گئی ہیں باقی اب دو ٹیموں کا ہے کل انگلینڈ کو آؤٹسٹینڈنگ ایننگ کھیلی اپنا ساؤس افریکن نے ان کے اوپر کے ٹاپ کلاس کلسن نے سو کیا ہنڈرک لائے تھے انہوں نے اٹی فائف کیا ان کی ٹیم بھی اس وقت تھرڈ پر پوزیشن پر ہے فورت کے لیے میں نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ابھی چل رہی ہیں چیزیں تو ہم آج پہلے یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کل میچ بڑا وہ تو چیزیں چلتی رہیں گے کہ فورت میں کون آ رہا ہے ہمارے لیے پاکستان کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کو کہیں نہ کہیں لیکن جو ابھی دو میچس یہ ہارے ہیں اس میں وہ ان کی کوئی پرفارمنس میں ہی نظر آئیں میچ کھیلتے میں نظر نہیں آئے انڈیا کے خلاف تو بلکل پاکستانی ٹیم نہیں تھی کرکٹ کے اندر ہی نہیں تھی نہ ان کا مائنڈ نہ گیم پلان کپتان ہی کس ٹائٹ پر کہاں کر رہے تھے کرنی تھی کیا پیسلے کرنے تک بلکل سمجھ نہیں آج ہم آپ میرے ساتھ ہیں کل کا بڑا امپورٹن میچ ہے ہم ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں اور کل کا اسٹریجوری پاکستان نے کیا بنائی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کل آیا کیونکہ سو مائنڈ سے بھی بالنگ نہیں ہوئی تو آماد کل کیا ایسا لگتا ہے کہ کل پاکستان ٹیم پھر کچھ چینجنگیں کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ میچ بڑا امپورٹن ہے اگر پاکستان اگر خدا نہ خاص تھا اگر پاکستان کل میچ لوز کرتے تو پاکستان تو ٹاپ فور میں نہیں آتی تو کل کیا اسٹریجوری بنائے گا پاکستان کے وہ کو کہیں میچ میں این رہیں کیا پاکستان کو گیم پلان بنا چاہیے ٹاپس بڑا امپورٹن ہوگا تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں جتنا میں نے سنا ہے ابھی میرے پاس اتنا آ رہی کبر کہ میرے صاحب سے نواز شاید کل کا میچ نہ کریں ان کی جگہ آگا ہے آئیں گی شاید سے اور آپ نے جیدہ کا ٹاپس بہت امپورٹن ہوگا اسامی امیر سے بھی پرفرمس ویسی نظر نہیں ہے تو کیا آپ اسامی امیر کو کل گیرڈ میچ میں دیکھ رہے ہیں بابر بھی وہ آؤٹسٹینڈنگ نہیں دے پا رہے پہلے ہم بالنگ پر بھی بات کر لیں کیونکہ ہمارا بالنگ شعبہ بہت ویک ہے تو فاس بالنگ میں بھی آسان علی اور وہ شاہن نے کچھ بہتر بالنگ کی تھی وانا چار سو پلس سکور ہوتا ہے اسپینر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز کی جگہ پر آگا کو ڈال لیا چاہ رہا ہے باقی آپ تاس کی بات کر رہے تھے کو بتائیں کیا ایسا کل تاس میرے صرف تاس جیس کے پہلے باری کرنی چاہیے میرے صرف بیٹنگ اگر یہ بالنگ کرتے ہیں تو پھر یہ بھج جائیں گے پھر سے کیونکہ یہ چیز کرنے پہ جائیں گی تو ان کے سپینر کے دماغوں کے کام نے رن روگنے راشد کان ہوگا ہوگا ہے مجیب ہوگا ہے نوی بھی اچھی آؤسپین کرتے ہیں اور پھر ان کے فاس بولٹ بھی اچھے ہوئے ہیں نوین اولاق ہو گیا فاروقی ہو گیا یہ اوپر سے میچ چینچ چڑھنا جانتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ کر رہی کی طرح میچ چینچ چڑھنا ہے تو وہ پاکستان کو مارنا جانتے ہیں اچھی طریقے سے پھر بہت سارے میچے سے ہم نے دیکھے ہوں کہ فتائے بھی ہیں انہوں نے کہ جو بائے لگ جیت گئے لوگ تو میں کل شاید اسی طرح یہ لوگ پہلے بار ہی کر رہے ہیں بیٹنگ کریں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اماد نے بلکو صحیح روشنیں ڈالی ہے کل پاکستان کے پاس ہے دیکھیں بہت امپورڈن میچ ہے بڑا پاکستان کے لیے فور میں رہنے کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے کل جیسے انا ہماد نے کہا کہ اٹاس جیت کا پاکستان تو بیٹنگ کرنا چاہیے یہ سب کی مطلب ایک قائش ہے کیونکہ سیکنڈ ٹائم میں پاکستانی سپینر سے پھستے ہیں ان کے پاس نجیب ہے راشد ہے پھر نبی بھی بہت اچھی آف سپین کر لیتے ہیں اور وہ میچ اگر وہ ٹو فٹی یا ٹو سکسٹی کرتے ہیں تو پاکستان کے سہن ٹائم میں پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے پچھلی جتنی بھی میچس دیکھیں پاکستان اگر کئی میچ جیتا بھی ہے تو بہت فسکا میچ ہوا ہے کہ پاکستان گلے تک میچ آجاتا تھا تو میچ جیتا ہے آپ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس غلطی کی کوئی انجائش نہیں رہی ہے کیونکہ دو آلریڈی میچ پاکستان ہار چکا ہے یہ بڑا لاؤس ہوگا پاکستان کو اگر اتنی حل مطلب کی گیا اغوانستان اس وقت سب سے ٹاپ میں سب سے نیچے ہیں اس وقت دو پائنڈ ہیں ان کے ہمارے چار پائنڈ ہیں اگر ٹاپ ٹاپ ابھی ٹاپ تو اس میں پائنڈ سیبل میں اس وقت غوانستان نیچے ہے تو یہ ایک اچھا چاند سے پاکستان میچ جیت سکتا ہے اور یہ اپنی فل فلیش جو جس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں براؤڈ مائنڈ ہو کر کرکٹ کھیلیں ڈرپ اوپ نہ رہیں تو آج بیٹنگ پر بھی بات کر لیتے ہیں وہ سورٹ شلیکشن ہے نہیں ہمارے پلیروں کے پاس مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس ٹائم پر ان کو دو بنانے وہاں ایک بناتے ہیں ہیٹس لگتی نہیں ہیں ٹاپ پندرہ آور کی کرکٹ وہ کس طرح کھیلتے ہیں یہ کس طرح کھیلتے ہیں اس کے پر روشن ہی ڈالیں یہ تھوڑا ویک کھیلتے ہیں جو بات ہے جتا ہاں میں لگا رہا ہوتا ہے وہ دو آزار گیارہ کی پلاننگ لے کے کھیل رہا ہوتے ہیں یہ لوگ جو کچھ ہماری سینئر پلیئروں نے جو ان کے دماغ میں ڈالا جس طرح اسی دماغ پر کھیلنا چاہتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کہ تھوڑا اٹیکنگ کرنے اچھا جانتے ہیں یہ لوگ اب عبداللہ شفیق جو اس پینر پر نکل کے مار دیتا ہے بھئی آپ تھوڑا تا دیکھیں ٹائم آئم کر کے آپ کی فاس بولر پر پلک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کتنا اچھا ٹائم کر دیتا ہے فاس بولر پر پلک کر کے پیچھے دے دیا اور ایسی ٹیلنٹ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کی بات صحیح نمجھا لیکن بہرحال ہمارے سلام آجیر کو اس وقت ٹیئر ٹیم میں اسکارٹ میں نہیں بہرحال اللمبہ چھکے ماننا جانتے ہیں شاہد آئندہ اب انہوں نے دوستوں بھی کیا ہماری ممید پاکستانی ٹیم یا جو بھی سیلیکٹر ان کے بارے میں سوچیں اگلی ورل کپ کے بعد ان کو ٹیم میں بننی جائیے جگہ ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں ان سے جس طرح چھکیں مارتے ہیں پندرہ آور گرگر دوسری ٹیمیں کھیلتی ہیں ویسا ہی ان کے پاس وہ شورٹ سیلیکشن نہیں ہے شکہ پتہ نہیں کیوں نہیں مارتے یا تو یہ اندر سے ڈرپوک ہیں یا اپنے لیے کھیلتے ہیں آپ ان کو چاہیے بہت انگیں انہوں نے اپنے لیے کھیل لی ہیں ان کو چاہیے پاکستان کے لیے کھیلیں امام کے بارے میں بڑا مشہور ہے ان کو ہر کوئی اس لفظ سے نمازتا ہے جو کہ ہم نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ان کے سیلیکشن ہیں ان کے چچے ہیں کوئی بھی ہے جو بھی ہے اس سے بہت دائرے سے باہر آ جائیں ایک وہ شور اٹھتا ہے ان کے لیے لیکن وہ کہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئے اپنے لیے نہ کھیلے یہ جو جب یہ اپنے لیے جب یہ ذہن بنا کر چھوڑیں گے کہ بھئی ہم نے اپنے لیے نہیں کھیلنا ٹیم کے لیے کھیلنا ہے تو اسی وقت پرفارمنسز ہوں گے تو ہماد نے بھی صحیح روشنی ڈالی ہے تو آپ لوگ گائز ضرور کمیٹس بھی کریں تو ہماد آپ کل کے میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں فائنلی مجھے بس آپ جاتے جاتے میں جواب دیتے ہیں کہ کل پاکستان جیتے گا انشاءاللہ یا کہیں کوئی ہے کوئی ایسی امید کے پاکستان میچ بسا ہے کہیں میرے حساب سے خیار پاکستان کی ھپٹی ایٹ پرزن پاکستان کی خورٹی ٹون کی ہے اگر انہوں نے اگر نینہ بولنگ کرتا ہے پاکستان تو انہیں آپ اقوائیں سنگی کرنے جتنے میں نے پاکستان کی گئے کیونکہ پاکستان اگر پہلے بولنگ کرتا ہے تو یہ آپ بول جائے میں چلیں سب انشاءاللہ پاکستان کو کل جیتے گا جی آپ سب بھی دو ہیں کر ہم بھی کر رہے ہیں میرے حساب سے سچوی پاکستان ہے فورٹی ایک وارستان ہے پاکستان کل میں جیتے گا اور ضرور کس دور میں شامل رہے گا گائز اپنا کمینز ضرور کیجئے گا تو نیکس ویڈیو پھر انشاءاللہ لے کر آئیں گے موسیقی